السلام علیکم میں نشاط احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اردو پیڈاگو جی جو کہ تھیوری کا یہ ہمارا دوسرا کلاس ہے مادری زبان اور معیاری زبان مادری زبان کو ہندی میں ساتھیوں بولتے ہیں ماتری بھاسا کیا بولتے ہیں ماتری بھاسا یعنی مدرٹن اور معیاری زبان کو ہندی میں بولتے ہیں مانک بھاسا دیکھئے سمجھئے پہلے آپ مادری زبان وہ زبان ہوتی ہے جو بچہ اپنی ماں کے گود میں سیکھتا ہے یعنی پیدا ہونے کے بعد جو ماں کی گود میں وہ سیکھتا ہے بولچال واتاورن سے سیکھتا ہے معیاری زبان وہ زبان ہوتی ہے جس کو مانک یعنی سٹنڈر لینگویز بولتے ہیں جو ساتھیوں بچہ بڑا ہو کر اسکول کالیج مکتب مدرسہ مندر مسجد گرودوارہ اسی طرح الگ الگ کوچنگ سنسطان میں سیکھتا ہے وہ آپ کا معیاری زبان ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں ماد بولی اور زبان یہ میں نے کل بھی آپ کو پڑھایا تھا آج بھی فیلسکو میں یہاں پر تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں ترحقیقت بولی اور زبان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ٹھیک ہے کیونکہ دونوں کا استعمال ایک ہی طرح سے کیا جاتا ہے لیکن بولی زبان کے مقابلے ایک چھوٹے علاقے یا کسی مخصوص گروہ کے درمیان بولی جاتی یعنی بولی کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بولی کی کوئی تحریری شکل نہیں ہوتی یعنی بولی جو ہے اس کا کوئی آپ کو اصول قوائد نہیں ملے گا اور اس کی کوئی منظم شکل اور زوابط نہیں ہوتے اس میں اکثر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں جبکہ زبان ایک وسیع تر نظریہ ہے زبان کے متعینہ اصول و زوابط ہوتے ہیں اس کی معیاری اور تحریری شکل ہوتی ہے اس کا حلقہ وسیع تر ہوتا مطلب زبان جو ہے نا اس کی تحریری اور اس کا اسٹریکچر اس کا بناوٹ ہوتا ہے اس کے اصول ہوتے ہیں قوانین ہوتے ہیں لیکن بولی کا کوئی قوانین نہیں ہوتا یہ سمپل سی بات ہے اس کو کل بھی میں نے آپ کو سمجھایا اب اس کے بعد آگے دیکھئے مادری زبان کسے بولتے ہیں جسے ہم لوگ ماتری بھاسا بولتے ہیں مادر ٹن وہ کیا ہے پروفیسر غلام سودین کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ پروفیسر غلام سودین نے کہا ہے کہ مادری زبان وہ ہوتی ہے جو بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ پیتا ہے سیکھتا ہے نہیں پیتا ہے مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب ساتھیوں پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے گود میں بھی ہونگوں ہونگوں بولتا ہے تو وہ زبان کیا ہے اس کی مادری زبان ہے یعنی ماں کی زبان مادری زبان کہلائے مادری زبان سے بچے کا جذباتی رشتہ ہے اور اس زبان میں دی جانے والی تعلیم کو بچہ جلدی سیکھتا اور سمجھتا ہے یعنی چونکہ آپ کے جذبات اس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اگر اس زبان میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے تو آپ بہت جلد سیکھ لیتے ہیں کون سیکھتا ہے بچہ سیکھتا ہے شروعاتی تعلیم بچوں کو مادری زبان میں آسانی سے دی جا سکتی ہے یعنی ابتدائی درجات میں اگر بچے کو آپ کو تعلیم دینا ہو تو آپ مادری زبان میں دیجئے اس لئے کہ اس میں وہ آسانی سے سیکھ جاتا ہے اور بچے آسانی سے تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہوتی ہیں ایک بچے کی ایک سے زیادہ بھی مادری زبانیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ گھر پر اس کی کوئی کی ماں کوئی زبان بولتی ہو لیکن باپ کوئی تگر زبان بولتا ہو اور آس پاس کوئی تیسری زبان سننے کو ملتی ہے دیکھئے سمجھئے گا ایک بچہ ساتھیوں اس کی ماں ہندوستانی ہے کیا ہے ہندوستانی ہے اور اس کا باپ جو ہے ساتھیوں وہ کیا ہے امریکی ہے ٹھیک ہے اور وہ رہ رہا ہے ساتھیوں کہاں پر روس میں رہ رہا ہے کہاں پر رہ رہا ہے روس میں تو ماں تو اس کی ہندوستانی لینگویز بولے گی اگر وہ ہندوستان میں پیدا ہوا تو ہندوستانی زبان تو وہ یہاں پر سیکھ لے گا بلا فکٹ کے بالکل مفت میں لیکن ساتھیوں وہ امریکہ یعنی باپ کی زبان کو بھی وہ جان سکتا اور جہاں پہ وہ رہ رہا ہے باہر میں روس کی زبان کو بھی وہ جان سکتا یعنی وہاں کے ریزنل لینگویز کی بات کر رہا ہوں ریزنل لینگویز کو بھی وہ جان سکتا تو ایک بچے کی یہ بات کہی جا رہی ہے ایک سے زیادہ مادری زبان ہو سکتی ہیں یہ بات آپ یاد رکھئے یہ نہیں کہ کیول ایک بچے کی ایک ہی مادری زبان ہوگی اب ہو سکتی کا مطلب ہے کہ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے یہ بات آپ نے جان لیا مادری زبان کے بارے میں اب ہم لوگ آگے جانتے ہیں مادری زبان کی مختلف خصوصیات جو مندجہ زیل ہیں یعنی مادری زبان کی کیا خصوصیت ہے جس کو ساتھی اس کو ایک الگ اہمیت دیتی ہے اس کو ہمیں جاننا ہے دیان دیجئے گا مادری زبان ایک فطری زبان ہوتی ہے فطری زبان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک صوبہاوی کیا ہوتا ہے ساتھیو صوبہاوی ایک پراکرتک کیا ہے وہ زبان بھاسا ہے ایک نیچوریلی بھاسا ہے پچوں کے اندر چھپی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مادری زبان اہم کردار ادا کرتی ہے پچوں کے اندر کوئی صلاحیت دیکھئے ہم جائیں ہمیں گاؤں میں کوئی انگلیش بولیں بہت اچھی اردو بولیں ساتھیو بچے کم بولیں گے سب میرا مو دیکھے گا لیکن ہم جائیں اس کے بحاسہ میں بولیں تو بہت سارے بچوں کے اندر جو ٹائلنٹ ہوگا نا وہ اس کو دکھلانا چالو کر دے گا تو یہ کیسے کیا مادری زبان تو مادری زبان کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر چھپی صلاحیتوں کو فروغ دینے میں مادری زبان اہم کردار ادا کرتی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں پچے اپنے خیالات جذبات اور احساسات کو مادری زبان میں بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں یعنی جو بچے ہوتے ہیں وہ ساتھیو اپنے خیالات جذبات اور احساسات یعنی وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے ان سب کو وہ مادری زبان میں بہت اچھے ڈنگ سے پیش کر دیتا ہے کبھی ہم اپنے گھرلو زبان میں کوئی بات بولنے میں ہچکتے ہیں کیا لیکن وہی ساتھیو ہم یہ اسٹنڈر لینگویز یعنی مان لیجئے ہندی اردو انگلیش میں بولنے میں بہت ہچکتے ہیں کہ ہماری غلط ہی ہو جائے گی تو بچے اپنے خیالات جذبات اور احساسات کو ترسیل کا مطلب ہوتا ہے کمیونکیشن یعنی سمپریشن جیسے مان لیجئے کہ ہم کو اپنے خیالات کو آپ تک پہنچانا ہے تو اس کے بیچ میں ذریعہ کیا بنے گا زبان اس کے بیچ میں ذریعہ کیا بنے گا بھاسا تو وہی بھاسا اور زبان کیا ہوتا ہے ترسیل ہوتا ہے تو مادری زبان کے ذریعہ اگر ترسیل کیا جائے تو یہ سب سے بیشت طریقہ ہے سب سے بہتر طریقہ ہے پچک تصورات کو مادری زبان میں بہتر طریقے سے سمجھتے بھی ہیں مادری زبان کے ذریعہ ہم دوسری زبان کی تعلیم بھی بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ ساتھیوں مادری زبان جس کو ہم زبان 1 بولتے ہیں اور جو زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں جس کو زبان 2 بولا جاتا ہے اگر آپ مادری زبان سیکھے ہوئے ہیں اور اس کے ذریعہ آپ کو دوسری زبان سکھائی جائے گی تو آپ بہتر سیکھ لیجئے گا جیسے ہم لوگ انگلیش سیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں کیا بولا جاتا ہے سی اے ٹی کیٹ اور بتایا جاتا ہے کہ کیٹ منز ہے بلی تو ہم تو بلی کو جانتے ہیں پہلے سے لیکن کیٹ کو نہیں جانتے ہیں تو ہم نے جو کیٹ سیکھا لفظ ہے وہ کونسی زبان کی مدد سے سیکھا مادری زبان کی مدد سے یعنی بلی میں ہمیں کر کے یہ بتایا گیا تو پتا یہ چلا کہ ہم مادری زبان کے ذریعہ دوسری زبان کو بہت بہتر ڈنگ سے سیکھ سکتے ہیں اگر مان لیجئے ساتھیوں کوئی روس میں گیا اور وہ روس کی زبان کو بہت اچھے ڈنگ سے وہ سیکھ لیا اور وہ آئے گا اپنے گھر میں آئے گا اور آپ کے گھرلو لینگویز میں بولے گا رہے اس کو تم یہ بولتے ہو نا اس کو وہاں پر یہ بولا جاتا تو آپ بہت اچھے ڈنگ سے اس کو سیکھ لیں گے کہ آپ مادری زبان کی خصوصیاتوں میں سے کچھ خصوصیات آپ کے سامنے میں نے پیش کیا اب آگے دیکھئے بچوں کا مفت اور لازمی تعلیم کا حق دوہجار نو جس کو کے ساتھیوں ہندی میں بولتے ہیں سکھا کا ادھیکار ادھینیم دوہجار نو آر ٹی ایکٹ دوہجار نو یعنی رائیڈ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہے یہ ساتھیوں سکھا سے متعلق ہے اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے جہاں تک ممکن ہو بچوں کو اس مادری زبان میں ہی تعلیم دینی چاہیے بچوں کو مادری زبان میں ہی تعلیم دینی چاہیے مطلب پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے سکھا کا ادھیکار ادھینیم یہ ایک الگ چپٹر ہے ساتھیوں سکھا کا ادھیکار ادھینیم دوہجار نو میں کیا ہوا تھا سنسط سے پارت ہوا اور یہ ایک اپریل یاد رکھیں یہ ڈیٹ پوچھا جاتا ہے ایک اپریل دوہجار دس کو یہ لاغو ہوا اور یہ اس بات کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ہمیں ساتھیوں پورے ہندوستان میں پرامی لیبل پر بچوں کو جو تعلیم دینی ہے وہ بلکل مفت وہ ان کا ایک ادھیکار ہے اور اس کا نٹویشن فی کچھ بھی ہمیں نہیں دینا ہے اسکول جانے آنے کا سارا ویوستہ کرنا ہے تو اس میں بھی ساتھیوں اس بات پر زور دیا گیا یہ تو آپ نے سمجھ لیا مفت اور لازمی تعلیم کہا کہ اس کو اردو میں بولتے ہیں اس میں بھی ساتھوں یہ بات کہی گئی ہے کہ بچے کو مادری زبان میں ہی تعلیم دینی چاہیے اسی طرح ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 350A یعنی انوچھے 350A بچوں کو ان کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے کیا ہوگا یہ بھی ساتھوں یعنی 350A جو ہے بچوں کو یہ کہتا ہے کہ مادری زبان میں ہی اس کی تعلیم دی جائے قومی درسیات کا خاکہ 2005 اب یہ کیا ہے بھائی اس کو آپ جان لیجئے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں NCF 2005 اسی کو ساتھیوں بولا جاتا ہے راشت چریہ کی روپ ریکھا جی راشت چریہ کی روپ ریکھا ٹھیک ہے نا قومی درسیات کا خاکہ جس کو ساتھیوں انگلیش میں بولتے ہیں NCF یعنی نیشنل کیریکولم فریم ورک اس میں بھی یہ بھی ساتھیوں ایک فریم ورک 2005 میں یہ آیا تھا جس میں علم کی تعمیریت کی بات کہی گئی ہے اور معلم کا کردار ایک معاون آمودش مانا گیا ہے اس کا خیال ہے یعنی کس کا NCF 2005 کا کہ بچے اپنے علم کی تعمیر از خود کرتے ہیں یعنی بچے جو اپنے علم جو تعمیر بڑھا ہوتری کرتے وہ خود سے کرتے ہیں یہ تب ہی حقیقت بن سکتا جب ہم بچہ کو مادری زبان میں اظہار اور تفکر کی آزادی فراہم کریں مطلب یہ ہے کہ قومی درسیات کا خاکہ 2005 یہ بھی کہتا ہے کہ بچے کو ہمیں مادری زبان میں اظہار خیال یعنی ابھی وقتی ملے اور تفکر یعنی سوچنے کی ہم بچے کو آزادی دیں یعنی کلاس روم میں بچے کو ہم اس کو اپنے زبان میں ہی بولنے کا موقع فراہم کریں یہ کون کہتا ہے NCF 2005 بھی کہتا ہے article 350A یعنی انوچھے 350ے بھی کہتا ہے مفت اور لازمی تعلیم کا حق یہ بھی کہتا ہے ساتھ تو یہ سب چیزیں آپ نے جان لیا مادری زبان کے بارے میں آپ نے جان لیا اس کی خصوصیات جان لیا اس کے اہمیت کو جان لیا تو آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ایک بار کمنٹ کر کے بتائیے شکریہ ملتا ہوں پھر آپ سے نیچ ٹائم نیچ ٹوڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ موسیقا